بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آپ کو اس چینل پر کچھ پروڈکٹ کے ریویوز ملیں گے جو چیزیں آفر ایبل ہوتی ہیں بیسٹ ہوتی ہیں وہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تھاکہ آپ کو میری ہر نگانے والی ویڈیو کا جو نوٹفکیشن ہے وہ مل سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ بیوٹی بلینڈرز اور بیوٹی پفز شیئر کروں گی اور یہ بھی کہ اریجنل اور جو فیک بیوٹی بلینڈرز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہیں اور آپ ان کو خریدتے وقت کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اریجنل بیوٹی بلینڈر اور فیک بیوٹی بلینڈر میں کیا فرق ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کی پرائز کی کہ یہ آپ کو کتنے میں ملیں گے اور کدھر سے ملیں گے تو یہ آپ کو دراز.پ کے ایپ سے مل جائیں گے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ چیک کر لیں تو ویسے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ مارکیٹ میں جا کے خود جو ہے نا سرچ کر کے ان کو بائے کریں تو اب چلتے ہیں واپس ویڈیو کی طرف تو میرے پاس جو ہے یہ سب سے پہلے جو یہ ہے بیوٹی فائر بھائی آمنہ کا ہے یہ بیوٹی بلینڈر جو میں نے 650 کا بائے کیا تھا یہ والا یہ ارشن اقول ہے اس کے بعد ہے یہ اسنس بیوٹی کے ہیں یہ میں نے 150 کے بائے کیا تھا مطلب 150 کا یہ اور 150 کا یہ اور باقی کی جو ہیں یہ بھی اسنس بیوٹی کے ہیں 150 150 کا اور یہ بھی سب کی پرائس جو ہے وہ deliberate ہے تو اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ سے یہ بیوٹی فیبا آمنہ کا یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ والا اسنس بیوٹی کا یہ بھی بہت سوفٹ ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں اور جبکہ ان کی پرائس میں کافی زیادہ یہ وان ففٹی کا اور یہ سکس فیفٹی کا ٹھیک ہے تو پرائس کے حساب سے ان میں بہت زیادہ فرق ہے ادروائز ان میں کوئی فرق نہیں اور یہ دونوں مطلب اوریجنل ہے بہت اچھا عبار کرتے ہیں یہ آپ کی فانڈیشن کو آپ کی بیس کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہیں بلکل سمودھ کر دیتے ہیں اور ایکسٹرا جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ایبزورب کر لیتے ہیں تو بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ آپ کی ایک پرفیکٹ بیس بنانے کے لیے بہت اہم کتار ادا کرتے ہیں جو ہیں یہ اوریجنل ہیں یہ بھی سارے بہت ہی سوفٹ سے ہیں آپ جب بھی کوئی بیوٹی بلینڈر بائی کریں تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ یہ بیوٹی بلینڈر جو یہ بہت آرام سے پریس ہو رہا ہے اور یہ اتنے آرام سے پریس نہیں ہو رہا یہ بہت ہارڈ ہے ٹھیک ہے تو اب ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں ایک چاہیے بال میں جو ہے پانی اب ایک بال میں پانی لینا ہے تو اس میں ہم ڈپ کریں گے اوریجنل والے کو بھی اور فیک کو بھی یہ پانی آ گیا اب ہم اس میں ڈپ کریں گے یہ اوریجنل ہے اور یہ جو ہے یہ فیک ہے یہ اسننس بیوٹی کا ہے یہ اسننس بیوٹی کا ہے یہ اسننس کا ہے یہ فیک والا آیا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بیٹ فائی بائی آمنہ کا ہے تو ان تینوں کو جو ہے وہ پانی میں کرتے ہیں ڈپ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے تو یہ رہا جی ریزلٹ آپ کے سامنے فیک والا جو ہے وہ جتنے سائز کا تھا جب اتنا ہی رہا ہے مطلب وہ نہیں بڑا ہوا جبکہ یہ جو ہے بیوٹی فائی بائی آمنہ کا اس کا سائز آپ ڈیکھ لیں کہ وہ کتنا سائز میں بڑا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو تھا آئیس میں دونوں د абсолют ہے یہ ڈبل ہو چکی ہے یہ فیک تھا اس لئے کہ یہ سائز میں بڑب نہیں ہوا جبکہ یہ دانوں اوریجنل تھے ہی تو یہ سائز میں بڑے ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی سہار ہیں اوریجنل ہیں تو مطلب آپ ان کا سائز چیک کریں اتنے تھے اور ان کو پانی میں جب ڈپ کیا تو وہ اتنے ہو گئے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ ہے اوریجنل کی جو ہے سب سے بڑی پہچان کہ وہ جو ہیں ان کو جب پانی میں ڈپ کیا جاتا ہے تو وہ ان کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے پانی رپ کرنے کے بعد آپ نے ان کو اچھی طرح سے سپریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی بیس اس سے بلینڈ کرنی ہے تو بہت اچھا ریزیلٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک ہو گیا فیک اور اوریجنل کا ڈیفرنس تو اس کے بعد بات کرتے ہیں بیوٹی پاپ کی تو بیوٹی بلینڈر کے بعد جو دوسرے نمبر پہ مطلب برشز تو ہیں جو اور زیادہ اچھا کام کرتے ہیں یہ والے بیوٹی پاپ ہیں یہ بہت زیادہ فورڈی پاپ ہیں یہ آپ لوگوں مارکیٹ میں سائج کر سکتے ہیں آپ کو یہ بیوٹی بلینڈر جو ہیں وہ بہت آرام سے مل جائیں گے لیکن آپ کو لینے سے پہلے ان کو چیک ضرور کرنا ہے کہ وہ آپ اوریجنل بائی کر رہے ہیں یہ کہیں فیک تو نہیں لے رہے تو اوریجنل اور فیک کی نشانی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ نے بہت دیان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ان کو بائی کرنا ہے اس کے بعد جو باری آتی ہے بیوٹی پاپ ہیں بیوٹی پاپ ہیں یہ ایسے پورا ایک پیک ملتا ہے جس میں چھار پانچ بیوٹی پاپ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے سار سائز کی جو ہوتے ہیں وہ اس میں مل جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کو لے کے لازمی رکھنے چاہیے ہیں ان سے بھی جو بلینڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ خاص طور پر یہ آئیس کے نیچے پاورڈر لگانے کے لیے یا بیس کو سیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے پاپ جو ہیں یہ استعمال کے اجازہ سکتے ہیں تو یہ بھی بیسٹ ہے تو چلیں یہ بھی میری ویڈیو I hope میری ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ پھر رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ شکریہ شکریہ